Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri وہ ذکر ہوتا ہے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد کے واقعات کے اوپر بالکل کوئی ذکری نہیں ہوتا کہ گویا وہ صحابی رسولی نہ ہو مازاللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا اسلام قبول کر لیا ہو تو کسی کی کیا حمد اور کسی کی کیا جررت کے اس کے اسلام پر بات کرے عجیب سی بات ہے نا اللہ کے رسول ایک شخص کا اسلام قبول کرے وہ حضور کے ساتھ غزوے میں شریک بھی ہوں اور اللہ کی راہ میں اللہ تعالی کی راہ میں اپنے جسم کے حصوں کو بھی گوائیں اور پھر ان کا ذکر نہ کیا جائے عجیب سی بات ہے اور اس پر اتنا شدید پروپیگنڈا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا کس طرف سے ہوتا ہے کیا ہمارے ہاں ان شخصیات کا ذکر ہی نہیں ہوتا حالانکہ یہ وہ شخصیات ہیں جو سرداران عرب میں سے بھی ہیں سرداران قریش میں سے بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں یہ سب بنی عبد منافی ہیں نا یہ جو بنو امیہ ہے یہ بھی تو بنو عبد منافی ہے نا اور بنو عبد مناف سے کیا مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے دادا کی اولاد بس اب لوگ اس چیز کو سمجھتے رہے اور لوگ ایمان لانے کے بعد بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے بعد بھی ان کی پچھلی زندگیوں کو ہائلائٹ زیادہ کرتے ہیں اور بعد کی زندگیوں کو ہائلائٹ کم کرتے ہیں اب دیکھیں یہ وہی حضرت ابو سفیان جب اسلام نہیں لائے تھے تو اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے پترین دشمنوں میں سے تھے اور لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر ایسے مسلمان ہوئے ایسے مسلمان ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی اب آپ کہیں گے کہ وہ جنت کی بشارت کدھر آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کو اس غزوے کے بارے میں شاید پتا نہ ہو تو آئیے آپ کی یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ حضرت ابو سفیان غزوہ طائف میں شریک ہوئے اس موقع پر ایک کافر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ میں تیر مارا جس سے آپ کی آنکھ شہید ہو گئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میری آنکھ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کی آنکھ آپ کو واپس مل جائے گی اور چاہیں تو اس کے بدلے جنت ہے تو آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ مجھے جنت چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر الاصابہ میں بھی آتا ہے کنز العمال میں بھی تاریخ خمیس میں بھی اور فتح البلدان میں بھی آتا ہے اور استعیاب کی جلد نمبر دو صفحہ سات سو دس پر بھی آتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ آپ کو پہلا تمغہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تمہیں جنت میں مل جائے گی اس کا کیا مطلب ہوا لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی پھر سمپل سی بات ہے نا حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تمہیں جنت میں مل جائے گی وہ کہہ رہے ہے ٹھیک ہے میں جنت میں لے لوں گا تو جنت میں جاؤ گے تو جنت میں ملے گی نا پھر جنتی ہے تو جنت میں ملے گی نا اگر کوئی جنتی نہ ہو تو اسے جنت میں ایک چیز کیسے مل جائے گی اور پھر وہ بات بھی بڑی واضح ہے جو میں نے آپ لوگوں سے کل ذکر کی تھی یا پرسوں ذکر کی تھی کہ قرآن تو بڑا واضح ہے نا اس بات پر کہ وہ لوگ جو ایمان لائے چاہے فتح مکہ سے قبل یا فتح مکہ کے بعد گو کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اس درجے اور مقام کو تو نہیں پہنچتے جو فتح مکہ سے بہلے اسلام لائے لیکن ہیں تو دونوں ہی اصحاب رسول تو کلن وعد اللہ تو اللہ کا سب سے وعدہ ہے بھلائی کا یعنی جنت کا تو اس میں دو ٹوک دو مطلب اس میں دو باتیں تو ہیں ہی نہیں نا ایک ہی بات ہے لیکن افسوس جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا جس نے ماننا ہے ماننا ہے اچھا اسی پر اکتفاہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کی فوج کشی میں حضرت ابو سفیان جو ہیں آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ شریک ہوئے پورے خاندان کے ساتھ اور اس کے اندر جو ہے آپ کے بیٹے یزید بن ابو سفیان یہ یزید بن معاویہ نہ سمجھنا حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں یزید ایک جو پھر شام کے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں پھر تعاون میں پھر وہ جب شہید ہو گئے تو پھر ان کی جگہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے وہاں کا گورنر بنایا شام کا تو وہ شامل تھے اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے اچھا ان کی جو بیوی ہیں ہند وہ بھی شامل ہیں اچھا ہند بنت عطبہ انہوں نے یام جاہلیت میں جو کام کیے اسلام لانے کے بعد بھی لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کا اس دین خبول کر لیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اور لوگ پھر ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں بھئی تم نے دلوں میں جاپ کے دیکھا ہے لوگوں کہ تمہیں پتا ہے کہ کون صحیح ایمان لائے تھا کون نہیں لائے تھا عجیب لوگوں اور کچھ ایسے واقعات جو حضرت ابو سفیان کے منصوب بعد کی حالات میں خلافت کے معاملے میں ذکر کیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب قرآن میں یہ بات آگئی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنہ سب سے جو فتح مکہ کے بعد یا پہلے جو مسلمان ہوئے ان سب سے اللہ کا وعدہ ہے بھلائی کا جنت کا تو اب یہ اپنی طرف سے کیسے پکنجوس کر سکتے ہیں کہ اس صحابی کے بارے میں بات ہوگی اور اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی عجیب سی بات ہے ہم کون ہوتیں چناؤں کرنے والے ہمیں تو یہ اختیار بھی نہیں دیا گیا بلکہ اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنہ لیکن وہی بات ہے کہ قرآن نہیں بڑھتے اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے قرآن ہی کسی آیت میں بتا دیا کہ فضیلت کے اعتبار سے ردوے کے اعتبار سے فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والوں سے عالی ہے لیکن یہ تو نہیں کہ بعد والے صحابی نہیں ہیں یہ تو آپ نے خود پیمانے بنا لیے اس لیے اس خاندان نے جنگ یرموک میں شرکت بھی کی اور بڑا نمائی حصہ بھی لیا اور حضرت ابو سفیان اللہ سے دعا کرتے کس چیز کی کہ مسلمانوں کو فتح نصرت عطا کرو اور مسلمانوں کو ابھارتے کیونکہ حضرت ابو سفیان ایک بہت زبردست خطیب تھے مسلمانوں کو ابھارتے کہ اللہ اللہ تم لوگ عرب کا حالہ ہو ہلو جس کو آپ کہتے ہیں اس کا خلاصہ اور اسلام کے دستبازو ہو اور تمہارے مخالف روم کا حالہ ہیں اس کا خلاصہ ہیں اور مشرکوں کے مددگار ہیں خدایہ آج کا دن تیرہ دن ہے اپنے ان عاجز بندوں کی مدد فرمائے اللہ آپ کی یہ دعا اس دلغابا میں موجود ہے جلد نمبر پانچ صفہ دوسو بارہ اور پھر ان کی بیوی جو ہیں ہند بنت عطبہ وہ پھر مردوں کو ہمت دلاتی اور مسلمانوں کو ملکار تھیں کہ مسلمانوں ان غیر مخدونوں کو ختم کرو یعنی انسرکمسائز ہوتے تھے نا رومی مسلمان تو سرکمسائز ہوتے تھے اس کو بھی پھر فتح البلدان میں بلازری نے پیج نمبر ون فورٹی ٹو پر میان کیا ہے اور اس غزوے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی اور وہ راہ خدا میں نابینہ ہو گئے ان کے دونوں آنکھوں کی بینہ ہی چلی گئے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم تو اللہ کی راہ میں کانٹا بھی ہمیں نہیں چوبا ان کی تو دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور انہوں نے اس چیز کو قبول کیا تو جو قرآن کی آیت ہے کہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئیک عظم درجتم من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا بھی اللہ تعالی نے تو بڑی واضح طور پر بیان کر دیا کہ درجات میں فرق ہے لیکن وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا بھی سب سے جنت کا بات اللہ فرما چکا ہے تو بس بات ختم ہو گئی اس میں دو باتیں ہیں ہی نہیں اس لیے وہ لوگ جو اس کے اندر اپنی عقلوں کو لڑاتے ہیں وہ سخت جہالت کرتے ہیں اچھا آپ کو یہ بات پتا نہیں ہوگی شاید کہ حضرت امام حسین نے نا حضرت ابو سفیان کی نواسی سے شادی کی تھی آپ نے بہت سارے لوگ کو یہ بات شاید پتا نہیں ہوگی اگر ایسے معاملہ ہوتا تو کیا اہلِ بیعت حضرت ابو سفیان کی رشتداروں میں رشتداریاں کرتے آپ کہیں گے کونسی زوجہ حضرت امام حسین کی زوجہ اور حضرت امام علی اکبر کی والدہ پتا ہے کون تھی وہ والدہ کی طرف سے شجرہ نصب حضرت ابو سفیان سے ملتا تھا ان کا وہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی میمونہ کی بیٹی تھی وہ حضرت لیلہ وہ باپ کی طرف سے تو ثقافی تھی وہ ابی مرہ بن عروہ ابن مسعود ثقافی کی بیٹی تھی اور ماں کی طرف سے پھر ابو سفیان کی بیٹی کی بیٹی تھی اب آپ اسی سے اندازہ رہے لیں کہ امام علی اکبر امام علی اکبر کا ننیال جو ہے وہ حضرت ابو سفیان کا خاندان ہے اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ ہنین کے تقریباً چھ ہزار قیدیوں کو زیر حراست اور ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو ان کی صلاحیت و ایمانداری پر اعتماد کرتے ہوئے منتخب فرمایا تھا اس کے علاوہ نجران کے صدقات پر بھی آپ کو عامل مقرر کیا تھا اس پر بھی بڑی تفصیلات کتابوں میں آتے ہیں میں تو اختصاراً بیان کر رہا ہوں اور پھر وہ جو مشہور بطھے اتاغیہ اور منات ان کو توڑنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کو منتخب کیا تھا ان میں حضرت ابو سفیان بھی شامل تھے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں مسلمانوں کی طرف سے گواہوں میں حضرت ابو سفیان تھے تو بہرحال اسی طرح بہت سارے اور بھی باتیں ہیں لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو آج کا درستہ شاید بہت سارے لوگوں کو حضم نہ ہو یا آج مولک حابی لیں تو حضم نہ ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ صحابہ کو منتخب کیا ہے ان کے بارے میں بات کریں گے ان کے بارے میں نہیں کریں گے بعض کے بارے میں صرف ساری زندگی ہیں صرف برائیاں ہی سنی ہیں اور نہیں پتہ ہے کومنٹ سیکشن میں نیچے آکے بھی گالیاں دیں گے عجیب و غریب سی باتیں کریں گے یہاں وہاں سے چیزیں پل کریں گے لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ سارا کچھ جو پلندہ صحابہ کے سر ڈال رہے ہیں یہ قرآن کی آیت آگئی تو بات ختم ہو گئی نا اور تم نے تو ایمان کا کسی کے فیصلہ کرنا ہے نہیں نہ اللہ نے تم سے فیصلہ لے دا ہے اللہ تو فیصلہ کر چکا ہے اب تم جتنا وبال اکھٹا کرو گے اپنی آخرت تباہ کرو گے سمپل از ایٹ ہیں اور اگر اتنے ہی مسائل تھے تو احلِ بیت کبھی بنو میہ سے کوئی رشتہ ہی نہ جوڑتے سمپل از ایٹ ہیں لیکن ان لوگوں میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں جس طرح اس سے پیش کیا جاتا ہے اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اپنے اپنے ایمان کی فکر کرو کہ کس غصے اور غضب میں فسے جا رہے ہو یہ فکر کرو اصحاب رسول کے بارے میں زبانیں دراز نہ کرو کہ اللہ اللہ اصحابی حضور نے بڑا تاقیدن کہا کہ میرے اصحابہ کے بارے میں خبردار خبردار بارال آپ جانتے ہیں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جنہوں نے ماننا ہے وہ الحمدللہ مانتے ہیں وہ اس درس کو بھی پسند کریں گے اور اس درس کو سنیں گے بھی جنہوں نے نہیں ماننا اللہ انہیں ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کی زبان ہم پکڑ نہیں سکتے اور یہ ویچے بیٹھے ہوئے ٹیکسٹ کے اندر جو ٹائپ کرتے ہوئے شیر بنے پھرتے ہیں تو بارال اللہ ہدایت دے ان کو اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ لائک رہا فی الدین زبردستی تو کوئی ہے نہیں لیکن ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا